موسیقی گئے تو ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی عوام کو انصاف ملنے کی امید ہے کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹر پاکستان اور آرمی چیف پاکستان کے مسیحوں کے انصاف دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جڑا والا کے اندر چیف جسٹر صاحب کو چاہیے کہ جن بندوں نے جو پلیس والے جو سہولتکار کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے پجاب حکومت جو ہے ہمیشہ سے آج نہیں ہمیشہ سے جب بھی کرشنوں کی بستیاں جلائی گئی ہیں پجاب حکومت نے ہمیشہ ملزمہ کا ساتھ دی ہے نائٹی ون میں نحمد عمر کو جب شہید کیا گیا تو فاروق قسائی کو بھی کمزور کیس بنا کے اس کو رہا کروا دیا گیا اگر اس وقت پہلے اس بندے کو سزا ہو جاتی تو آج یہ سلسل کا سلسلہ بند ہو جاتا تو میں سمجھ دوں کہ مسیح عوام کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جیس نے صاحب نے پنجاب حکومت کی پرستانہ ریکورڈ یہ ہے مسترد کر دی اور دوری خوشی کی بات یہ ہے جیونس حکیظہ جیل جنابالا فیصل آباد کے ستر سالہ بزرگ ہے جن پہ کچھ دن پہلے ایک مسیحی جوڑے نے جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کے اوپر توہین مذہب کا جو تھا مقدمہ درج کروایا تھا اور ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے اور جن بندوں نے میاں بیوی نے ریپورٹ کر دی انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے قرآن کی توہین کی ہے تو جب ریپورٹ انکوائری ہوئی تو ان بندوں کے میاں بیوی کے خلاف فی آر درج ہو گئی ہے ستت تلانی ہے لیکن مجھے وہاں سے پادری صاحب نے تلانی ہے کہ ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور یونس بٹی صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے رہا کر دیا گیا ہے دکت تو یہ تھی ان سے کہ یہ بیچارے نے ان کو جو تھا ان کو رہائش دی تھی انہوں نے اپنے علاقے کے اندر جو ہے کرشنوں کو دوسروں لوگوں کو رہائش دیتے ہیں سوشل ورکر تھے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزرک ہیں یہ قرآن شرک کی توہین کر سکتا ہے مسئلہ تو یہ تھا کہ ان کے ان میاں بیوی نے جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے ان کے پلوٹ کے اوپر پانی کا پائپ رکھا تھا تو وہ پائپ جو ہے وہ منہ کرنے کے اوپر یہ ساری بات ہوئی تو یہ دیکھ لیں آج یہ بھی رہا ہوگے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آگیا تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ قوم کے لئے آج خوشی کا دن ہے شکریہ